بسم اللہ الرحمن الرحیم مالٹے کا یہ مالٹے کا پودا ہے اور یہ لیمو کے پودے ہیں دیکھو مالٹے کا پودے میں وہ تھوڑی سی میرے ساتھ زیادتی کر گیا یعنی بھئی ماں نہیں کر گیا دکھایا اس نے مجھے کچھ اور تھا دکھایا اس نے مجھے اسی طرح تھا کہ جیسے یہ پودا نمبو کا ہے نا اسی طرح موٹے تنے والا پودا مجھے دکھایا تھا اس نے تو لیکن بھیجا اس نے مجھے ہلکے تنے والا ہے تو کوئی بات نہیں اس کو میں نے فون پہ علامہ دے دیا ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں انشاءاللہ اندہ اگر کوئی آپ مگواؤ گے تو میں اس میں آپ سے کنسیکشن کر لوں گا تو بس وہ کر گیا پھرہ پھر ہی باراللہ جی وہ آپ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا تو یہ لیمو میں مگوائے ہیں جی آن لین یہ ماشاءاللہ تقریباً کوئی چار فٹ یہ ان کی ہائٹ ہے اور لیمو ان کے اوپر ماشاءاللہ کافی موٹے موٹے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں آپ کافی لیمو لگے ہوئے ہیں اور جیسے یہ راستے میں آئے ہیں تو راستے میں نیمو جھاڑ بھی کافی گئے ہیں ان کے نا کیوں انہوں نے توڑے وغیرہ تو لگائے ہوئے تھے کافی بھیجے تو انہوں نے بڑی اچھی طرح طریقے سے ہفاظت کے ساتھ ہیں لیکن بارہ راستے میں جو ویگن میں آئے ہیں نا تو ہو سکتا ہے کوئی جھٹکے لگے ہو یا کسی طرح بھی ہو یا جیسے ہم وہاں سے اٹھا کے لے کے آئے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے نیمو جھاڑ گئے ہیں کچھ پکے ہوئے تھے نیمو جو ہے نا وہ کافی پک چکے تھے تو اس لیے ان انہوں نے جھاڑی جانا تھا یہ دیکھیں نا یہ بھی یا سے یہ ٹوٹا ہوا ہے تو یہ بھی گرنے والا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور ما شاء اللہ یہ کاغتی نیمو ہے جی چینیز کاغتی نیمو ہے جو جسے کہتے ہیں نا سیرلیس یہ سیرلیس نیمو ہے اچھا یہ گاچی میں بیجے ہیں جی یہ گملے میں نہیں ہیں یہ انہوں نے کھیت میں سے اکھاڑ کے گاچی میں بیجے ہیں یہ تینوں چیزیں جو ہیں نا یہ گاچی میں ہیں تو اب ہم اس کو کیاری میں لگائیں گے تو انشاء اللہ تعالی آپ بھی دعا کریں ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو زندگی دے اور یہ پودے جو ہے نا سروائر کر جائیں تو دعا کریں انشاء اللہ تعالی ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پہ میں نے یہ لگانا ہے تو ایک پودہ میں لگاؤں گا اور ایک پودہ جو ہے نا وہ میرے بھائی نے منگوایا تھا تو وہ بھی انشاء اللہ تعالی صبح لگائے گا میں ابھی اپنا پودہ جو ہے نا ایک پودہ لگا دیتا ہوں تو ایک مالٹے کا پودہ جو ہے نا یہ بھی میں نے ابھی لگانا ہے یہ میرے پاس ایک بڑی کیاری ہے جی اس میں پہلے ایک بڑا بڑا کافی بڑا سارا پودہ لگا ہوا تھا اور وہ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا وہ کیڑیاں آگئی چونٹیوں کی وجہ سے وہ خوش کو یعنی سوک گیا پودہ اس میں بہت نمبو لگے ہو تھا اور اس میں میں نے پھر ایک نرسری سے لگا کے لگایا یہ چھوٹا نمبو نمبو اس کو بھی بہت لگتے ہیں لیکن چھوٹا ہے لیکن یہ بڑ نہیں رہا مجھے کچھ تھوڑا سا تشویز ہوئی تو اس لئے میں نے سوچا کہ چلو اب وہ جو لگا لیتے ہیں دوسرا اور منگو آکھے تو یہ کیاری کافی بڑی ہے جی میری یہ تقریبا کوئی ساڑھے تین فٹ چار فٹ چوڑی ہے اور ڈائی فٹ یہ چوڑی ہے اور ساڑھے تین چار فٹ یہ لمبی ہے تو اس کے اندر ہائٹ جو ہے وہ آپ دخوا دوں میں یہ تین ٹائلیں لگی ہوئی ہیں ایک دو تین یہ تقریبا کوئی ڈیڑھ فٹ چوڑی ہے ڈیڑھ فٹ جو اس کی انچائی ہے گہرائی جیسے کہہ لیتے ہیں تو اب اس کے اندر لگاتے ہیں ہم یہ میں نے اس کے اندر کچھرا وغیرہ ڈال دیا ہے یہ کچھرا کچھ انڈوں کے چھلکے وغیرہ اور اس کے اندر ابھی تھوڑی سی جب وہ میں اس کو اس کے اندر رکھوں گا نا تو پھر جنابی علی اس کے اندر تھوڑی سی گوبر والی کھاڑ جو ہے نا وہ بھی اس کے اندر ڈال لیں گے تو پھر وہ میں بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کی گاچی ہے جی اب یہ پلی ہم کھول دیں گے اس کی اور پلی کو جو ہے نا وہ نکال دیں گے اس کے اندر سے تو خالی گاچی جو ہے نا وہ اس کے اندر رکھی جائے گی ہے اب میں نے رکھ دیا لیکن اس کو نا میں اس لیے نہیں وہ کر رہا کہ یہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ٹوٹنا جائے گاچی جو ہے نا وہ ٹوٹنا جائے تو اس لیے برحال اس کو میں اٹھا کے تو پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ ہم دوسری مٹی وغیرہ بھریں گے تو میں آپ کو اب پھر دکھاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر مٹی بھی ڈالیں گے اس کے اندر یہ دیکھیں جی یہ میں نے گوبر لا دی ہے اس میں یہ گلی سڑی گوبر ہے یہ مٹی اور یہ گلی سڑی گوبر یہ بالو مٹی ہے اور اس کے اندر اب میں مکس کر دوں گا مکس کرنے کے بعد پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈال دیں گے یہ ایسا ہی جی انشاءاللہ اسی طرح ڈال دیتے ہیں جی اس کو یہ لیں جی یہ تیار ہو گیا الحمدللہ اور اس کو میں نے یہ ایک اتنا سپورٹ باندھی ہے سپورٹ اس لیے باندھی ہے کہ ہوا چل رہی ہے تو میں نے کہا شاید جو رات کو ہوا وغیرہ نہ چلے ہوا وغیرہ چلے نہ تو یہ اپنی جگہ سے ہیلے نہ اس کی گاچی جو آنا وہ ہیلے نہ تو اس لیے میں نے سپورٹ باندھی ہے اس کو تو اللہ کے فضل سے یہ دو چار دن میں سیٹ ہو جائے گا تو یہ ہے جی میری کوشش آن لینڈ جو ہے نا وہ میں نے نمبو منگوائے ہیں یہ تو دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ اللہ نکبان